موسیقی السلام علیکم پروگرام ستارہ حرم میں خوش آمدید ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ایک نیجی ٹی وی پر ماروی سرمید اور خلیل الرحمان کمر کے درمیان کچھ معاملات ہوئے کچھ ان میں گرمہ گرمی ہوئی اور وہ گرمہ گرمی گالم گلوچ تک پہنچ گئی جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا اور کچھ لوگ خلیل الرحمان کمر صاحب کی جانبداری کرتے رہے اور کچھ ماروی سرمت صاحبہ کی جانبداری کرتے رہے تو اسی کے متعلق ہمارے ناظرین نے ہم سے ایک سوال کیا آج کے پروگرام میں ہم وہ سوال ایڈ کریں گے اس کا جواب پوچھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد بلال صاحب شکریہ بلال صاحب بلال بھائی سوال یہ ہے کہ محترمہ ماروی اور خلیل الرحمان کمر کے معاملہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون صحیح ہے جی شکریہ فران صاحب فران بھائی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کلپ تو ساروں نے ہی دیکھ رکھا ہے جس میں ان کا بحث و تقرار ہوئی اصل میں دیکھئے مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ جب حقوق کی بات کرتے ہیں حقوق لینے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے حقوق عدا بھی کرنے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ماروی محترمہ جو ہیں ان کی ایڈیالوجی جو بھی ان کی تھنکنگ ہے وہ بالکل مختلف تھی خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ اور خلیل الرحمان صاحب کی جو تھنکنگ ہے وہ بالکل مختلف ہے ماروی محترمہ کے ساتھ اگرچہ ماروی محترمہ کے جو نظریات ہیں ان سے پاکستان کی عوام بھی جو ہے وہ اختلاف رکھتی ہے ایک کثیر تعداد میں بلکہ یوں سمجھ لیں کہ 99 فیصد پاکستانی عوام جو ہے وہ ان نظریات سے اختلاف کرتی ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب ماروی محترمہ گفتگو کر رہی ہیں تو خلیل الرحمان صاحب باوجود اس کے کہ ان کی باتوں سے شدید اختلاف بھی رکھتے ہیں بلکہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ ان کا کلیجہ کام پر رہا تھا یعنی اتنا شدید ان کو غصہ بھی تھا اور وہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں اس بات پر خلیل الرحمان صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ماروی محترمہ کی گفتگو کے دوران وہ بلکل نہیں بولے انہوں نے ان کا جو بولنے کا حق تھا جو بولنے کا ٹائم تھا وہ ان کو پورا دیا اور مکمل انہوں نے ماروی محترمہ نے جو بھی انہوں نے کہا انہوں نے اپنی بات مکمل بیان کی یہ ان کا حق تھا جو کہ خلیل الرحمان صاحب نے ان کو پورا دیا اب اس کے بعد جب خلیل الرحمان صاحب کی باری آئی تو ظاہر ہے کہ خلیل الرحمان صاحب کے نظریات سے ماروی محترمہ اختلاف کرتی تھی تو جب خلیل الرحمان صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تو اب ماروی محترمہ کو چاہیے تھا کہ وہ درمیان میں مداخلت نہ کریں جس طرح خلیل الرحمان صاحب نے صبر کیا برداشت کیا بلکہ یہاں پہ وہ شیر کے مستاق بنتے ہیں خلیل الرحمان صاحب کہ ہم کو ہمارے صبر کا خوب صلح دیا گیا ہم کو ہمارے صبر کا خوب صلح دیا گیا یعنی دوانہ دی گئی درد بڑھا دیا گیا اب خلیل الرحمان صاحب نے صبر کیا تو اس کا صلح یہ تو نہیں کہ ان کا اور درد بڑھا دیا جائے جب انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا تو انہوں نے درمیان میں مداخلت کی جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ان کو غصہ آنا تھا اور پھر غصہ جو ہے وہ چونکہ ماروی محترمہ باوجود اینکر کے کہنے کے بھی اور ان کے کہنے کے بھی خاموش ہوئی ہی نہیں تو ان کا غصہ جو ہے وہ پھر بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا تو اس میں پھر ظاہر ہے نازیبہ کلمات حافظ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ لیک آف ٹولرینس تھا خلیل الرحمان کی کمر میں مطلب ان کو اپنا آپ بڑھا کرنا چاہیے تھا اور ان کی جو انہوں نے انٹرپٹ کیا اس کو ان کو اپنے کھلے دل سے تسلیم کر لینا چاہیے تھا اور وہاں پر معاملہ اگر وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتے تو معاملہ اس قدر نہ بنتا جی فرحان بھئی میں اس طرف آ رہا ہوں لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ پہلی دفعہ مسٹیک کس سے ہوئی خلیل الرحمان صاحب کی مسٹیک کی طرف بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ اس کی غلط لیکن پہلی جو مسٹیک ہوئی وہ ماروی محترمہ نے یہ کر دیا اب اس کے بعد خلیل الرحمان صاحب نے بہرحال جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہم ان کو قطن نہیں سرہتے اور ان کی ہم حمایت نہیں کرتے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے لیکن یہاں پر ان کا غصہ کرنا وہ بہرحال ان کا رائٹ تھا اور جس وقت انسان اس طرح دیکھنا پہلے ہی ایک انسان جو ہے وہ اشتیال میں بیٹھا ہو گفتگو سن کے تو پھر بعد میں آپ اس کو بولنے بھی نہ دیں تو بہرحال اس کا ایک ریاکٹ تو ہونا تھا لیکن اب میں اس مسئلے کے اگر حل کی طرف بھی ہم جائیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ لوگ معافی کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں معافی مانگنے سے کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا لیکن دیکھنا چاہیے کہ معافی کس کو مانگنی چاہیے اور کس طرح مانگنی چاہیے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں ماروی محترمہ جو ہیں وہ معافی مانگیں ایکسکیوز کریں اس بات پر کہ انہوں نے ان کا حق نہیں دیا ان کو ان میں مداخلت کی اس بات پر اور اس کے بعد پھر اخلاقن جو ہے وہ کمر خلیل رمہ کمر صاحب بھی ایکسکیوز کریں کہ انہوں نے ان کے لئے سخت جملے جو ہے وہ استعمال کیے تو یہ دونوں طرف سے جب نرمی ہوگی تو یہ معاملہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا ملال بھائی نیکس کسٹن ایڈ کرتے ہیں پروگرام میں اور نیکس کسٹن یہ ہے کہ آٹھ مارچ کو جو عورت مارچ کیا جا رہا ہے اس کے بعد میں ہمارا مذہب اسلام کیا کہتا ہے جی فرہان بھائی اصل میں یہ جو آزادی مارچ کے نام سے جس کو نام دیا گیا ہے دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین کی نادانی ہے کیونکہ دیکھیں آزادی کس چیز سے عورت جو ہے وہ چاہتی ہے اگر آپ عورت کی آزادی کا تصور لیں تو عورت کی آزادی یہ ہے فرہان بھائی کہ عورت کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح مرد وہ درندہ صرف مرد جو اپنی ہرس اور ہوس کے پجاری ہوتے ہیں وہ صرف ایک ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے مقابلے میں عورتوں کو یہ نعرہ لگانا چاہیے کہ ہمیں اسلامی حقوق دیے جائیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ عورت کی آزادی اگر مانگتے ہیں تو یہ آزاد عورت کل کو اس کو اولڈ ہاؤس بھی جگہ نہیں دے گا آزاد عورت کی جگہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس رہ جاتی ہے لیکن جس آزادی کے یہ خواہش مند ہے اور یہ جو نعرہ میرا جسم میری مرضی کا لگایا گیا ہے اس میں تو اولڈ ہاؤس میں بھی ان کو جگہ نہیں ملے گی جبکہ اس کے مقابل میں اگر آپ اسلام کی بات دیکھیں تو اسلام کہتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مرد کے مقابلے میں چونکہ یہ خواتین مردوں سے مقابلہ کرتی ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ اسلام مردوں کے مقابلے میں عورت کو یہ مقام دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے حسن سلوک کی زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے پھر تمہاری ماں ہے پھر تمہاری ماں ہے تین مرتبہ ماں کی خدمت کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا چوتھی مرتبہ اس شخص کو کہا کہ تمہارا باپ ہے اب جب ایک آزاد یا آزادی کا نعرہ لگانے والی عورت بڑھاپے میں پہنچے گی تو کوئی اس کی خدمت کرنے والا ہی نہیں ہوگا اور جب ایک مسلمان عورت جس نے گھر کی چار دیواری میں بچوں کی پرورش اور خامند کی تابداری میں زندگی گزاری جب وہ بڑھاپے کو پہنچے گی تو اس کے پاؤں کے نیچے اس کی علاج جنت تلاش کر رہی ہوگی اور اس کے قدم دبائے گی اس کے پاؤں دھوکے پیے گی اور اس سے بھی آگے چلے جائیے یہی عورت جب کسی مرد کے گھر کسی باپ کے گھر بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہوگی تو ایک آزاد خیال والا جو ہے وہ تو اس کو بوجھ سمجھے گا وہ تو اس کے اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھے گا اور وہ یہ جلدی کوشش کرے گا کہ یہ اس سے میری جان چھوٹے اور یہ خود ہی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو معاشرے میں دھکے کھائے نوکریاں کرے جو مرضی کرے جبکہ اس کے برعکس ایک باپ جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے جب اس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ رب العزت نے بیٹی عطا کی اور اس نے خلوص نیت کے ساتھ اس کی اچھی تربیت کی اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اور اچھے طریقے سے اس کا نکاح کر دیا اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرماتے اور اگر ہم کمپیریزن کریں فرہان بھائی تو بیٹے کی پروش پر کوئی ایسا ثواب نہیں ہے کہیں شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے کو پالو پوسو بڑا کرو تو تمہیں جنت ملے گی تمہیں یہ ثواب کہیں نہیں لیکن بیٹی کی پروش پر یہ ثواب اور جنت جیسی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور یہی کافی نہیں ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بیٹیاں دیں ہیں یہ بیٹیاں ان کے رزق میں برکت کا باعث اس لیے کہ میں اپنی بات کو مدلل کروں اس لیے فرہان بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں لمبی حدیث ہے میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور بیٹی کمزور ہے عورت کمزور ہے نا جی عورت کمزور ہے جب کسی کے گھر میں ایک بیٹی آتی ہے کمزور بیٹی تو وہ باپ جب اس کی خلوص نیت سے تعلیم و تربیت کا انزام کرتا ہے تو اللہ رب العزت غیب سے اس کے مدد فرماتے ہیں غیب سے اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں اور اگر آپ کا وقت اجازت دے بلاللہ وقت ہمارے پاس بلکل اس وقت شارٹ ہے بہت خوبصورت آپ نے اس کا جواب دیا اور اس کے ساتھ ناظرین ہم اپنے پروگرام کا آج اختتام کریں گے لیکن جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اپنے سوالات ہم سے کرتے رہیے ہم جواب دیتے رہیں گے ورڈس ایپ نمبر بھی نیچے سکرین پر دیا گیا ہے آپ یہاں پر بھی سوال کر سکتے ہیں ہم آپ کو ورڈس ایپ کے تھوڑ بھی جواب دیں گے پروگرام ستارہ حرم کے لیے اب تک اجازت دیجئے اللہ نکر بار اللہ نکر بھی جواب دیتے ہیں